نالج مینجمنٹ کی دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ سٹپ ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہے کہ نالج آپ نے کیپچر کیا اس کے بعد اس کو آرگنائز کیا اس کے بعد اس کی شیرنگ کا انتظام کیا اور اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کی طرف چلے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ نالج مینجمنٹ کا کنسپٹ جب سے اس دنیا میں آیا ہے تو کیا ڈیفرنٹ بارڈیز نے کمپنیز نے اداروں نے اس کنسپٹ کو اپنایا یا نہیں اور اپنے کن پروسیسز میں انہوں نے اسے یوز کرنے کی کوشش کی تو اس کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہے ریل ورڈ اپلیکیشنز کہ عملی دنیا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہاں پہ نالج مینجمنٹ کس طرح سے گیا آئیڈ رینج اف نالج مینجمنٹ اپلیکیشنز آئر دیر اندر اندر ریل ورڈ in every sector including the for profit and not profit non-profit sectors NGOs and developmental agencies government at the federal provincial or state or local levels municipal levels and for all industry sectors ranging from agriculture to the water industry ان سب میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں چاندیک آپ کے سامنے ہیں یہ مثال ہے فورڈ فانڈیشن کی انٹرویوز انہوں نے کرنا شروع کی آج سے کچھ سال پہلے ایسے ایمپلائیز کے جو چھوڑ کے جا رہے ہوتے تھے ان کو ہم ایکزٹ انٹرویو کہتے ہیں ترنالوجی میں تو ایکزٹ انٹرویو میں وہ ان سے پوچھتے کہ کون سے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو مسنگ ہیں ہمیں بنانے چاہیے کون سا ڈیٹا ہمیں کلیکٹ کرنا چاہیے وٹ کارسپونڈنس تو ان سے اس ادارے میں رہ کے جو ان کی اپینینس ہوتی تھی ان کو کلیکٹ کرنے کے کوشش کرتے اور یہ کام انہیں اتنا سکسیسفل لگا کہ انہوں نے پھر ہر سال اس کو کرنا شروع کر دیا تو سٹاف سے ہر سال وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ادارے میں کن جگہوں پہ ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے اور کس قسم کا نالج جیسا ہے جو ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے پھر ایکزیمپل ہے یو ایس آرمی کی after action review to capture valuable lessons learned after each project اور major activity کہ جب بھی وہ کوئی major activity کرتے یا project کرتے اس کو after action review کے ذریعے سے نالج کو کلیکٹ کرتے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے before everyone leaves on new assignments team members meet to identify what they learned and what they could do better next time not only to document but also for the team to learn and improve and even bond better آپس میں team کے understanding بھی بہتر ہوتی اور وہ future کے لیے بھی وہاں planning کرتے کہ ہم اپنے کام کو کیسے improve کر سکتے ہیں جارج سورس ایک امریکن businessman ہے بہت ساری foundations کے یہ مالک ہیں انہوں نے بہت ساری foundations بنائی ہیں تو انہوں نے کیا کیا they begin to shift the mission of his collection of foundations کہ foundations بناتے چلے گئے لیکن ان کا جو mission تھا اس کو انہوں نے change کرنا شروع کیا they saw themselves increasingly moving toward policy and advocacy and away from the silos they had created over time تو شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ ہر foundation کو الگ الگ رکھا لیکن بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو سائلو ہم بنا رہے ہیں ایک الگ ایک حیثیت دے رہے ہیں کسی بھی foundation کو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اسے ہمیں improve کرنا چاہیے اور آپ پس میں ان کی coordination کرانے چاہیے goal of the new system is to provide a single knowledge backbone to the network of foundations the new system created a global intranet that all of the soros offices could share انہوں نے ایک global intranet بنایا جس میں تمام foundations کی طرف سے جو سٹاپ تھا وہ knowledge کو شیئر کرتا تھا پھر ورڈ بینک کی مثال ہے they developed thematic networks in the 1990s to cut across regional silos ان کے جو regional silos یا الگ تھلگ جو ادارے تھے ان کو جوڑنے کے لیے انہوں نے ایک thematic network بنایا and instead encourage more informal communities of practice the communities of practice کو انہوں نے encourage کرنا شروع کیا these thematic groups were responsible for the development of knowledge collections about good practices and out reach through brown bag lunches workshops websites and news letters اب یہاں پہ concept ہے brown bag lunches کا اس کا مطلب یہ ہے کہ employees اپنے lunch کے bag لے کے آتے اور ایک جگہ بیٹھ کے lunch کرتے اور ساتھ وہ discussions کرتے اور discussion کے درمیان میں وہ knowledge کو share کرتے اور workshop کے ذریعے سے اور websites کے شیئرنگ کو improve کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ہے international association of fire chiefs اس association نے کیا کہ انہوں نے ایک system develop کیا جس کا نام رکھا they developed national fire fighters near miss reporting system یہ near miss کا concept یہ ہے کہیں کوئی حادثہ ہونے سے یہ لوگ بال بال بچے اگر وہ حادثہ ہو جاتا نیئر miss کے جو experiences تھے انہوں نے anonymously share کرنے شروع کیے اس کا ایک جو ہے database بنایا اور جتنے بھی لوگ تھے fire fighting سے related ان کے لئے اسے accessible کیا اور اس کی basis پہ وہاں سے جو knowledge آیا اس کی basis پہ انہوں نے training material بنایا اور training material بنا کے تو انہوں نے guide lines provide کی نئے جو fire fighters سے ان کے لئے اس کے علاوہ examples of knowledge continuity policies ہیں knowledge transfer for succession planning when employees retire اس کو ہم exit interview کہتے ہیں اس کی بہت سارے مثالیں ہیں اس میں جیسے US office of personal management ہے اس میں canadian treaty board ہے the government of province of new brunswick canada کی ہے the government of the province of Alberta ہے and the state of California کی government ہے تو اس طریقے سے ان سب کے ہاں جو ہے exit interview کا concept جو ہے وہ فروغ پذیر ہوا اس کے علاوہ private sector میں ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں جیسے HP ہے جیسے IBM ہے یا جیسے Microsoft ہے کہ انہوں نے بھی knowledge management کو اپنے ہاں apply کرنا شروع کیا اور اس کو یہ document بھی کرتے ہیں اور دنیا کے لیے ان کے experiences جو ہیں وہ available بھی ہیں